علی بن یکتین وزیر حارون دا مندہ ستم امام مومن مومن تے راضی چوڑنا تے اللہ راضی باسی ہو میرا مسائے بھی یا میرا فضائے لے علی بن یکتین شجی آم نہیں خود میں پڑھائے تیرے ستم امام علی بن یکتین اتنی محبت آئی دوران تواف قہبہ رضا دا پاک بابا قابدہ غلاف نبکے پر میدہ میں جا اللہ آم ہے بطول دا پتروں کے دعا منگ دا علی بن یکتین دی حیاتی لمبی کان مجھے دے وستے معصوم دعا منگے یا رگال میرے تو سمجھی نہیں اچھے کلاف سادہ مطلب سمجھ آبے دی ہوئے امیرے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی کسی دے دروازے تے ٹور کے نہیں گئے ملائک علی دے دروازے تے آئے بھورا سرکار علی دے دروازے تے آئے انبیاء ابی علی دے دروازے تے آئے جبریل علی دے دروازے تے آئے گل سنائے پوری زندگی امیر المومنین کسی دے دروازے تے ٹور کے نہیں گئے آوہ سن لو توجہ ہٹ نہیں گئے بھائے میں کوشش کر آئے پوری زندگی علی ابن ابی طالب کسی دروازے تے لی گئے میرے بزرگ بیٹھن واجب الہترام بیٹھو اوہ بندہ کتنا کائناتیں خوش نصیبیں جہاں دے دروازے تے علی سرکار ٹور کے بنیادے فرما منتو بھاروانی میں تیرین کجوروں بیچتا مجبوری کے لیے عمران دے چاندنوں جہاں گال سوچر علی علی نے یہ تلوارہ دی ضرورت ہے مجبوری کے لیے امام المتقین مجھے فرمے دے پہن تُو گھاروانی میں تیرین کجوروں بیچتا ہوں جہاں گے دی ہیں کجوروں علی جہاں ہستی بیچے اللہ جانے ہوں بندے در کتنا شان ہو سی میں اگلا سادہ علی بن یکتین وغیر حاروندہ تے مندہ ستوے امام وہ ختم ہوگئے میری پڑھائی امام ان خط لکھائی پاک رزاد پاک باپے ماسون دے خط دی تحریر کے لیے خط لکھ کے بطول دے چان خط بند کیتا ہے خط تائی امام دا نہ دنہ دی ضرورت تائی نہ ہفتے دی ضرورت تائی نبی دے کلو علم دے مالک موجز امام ادنال خط لکھے خط لکھن دو کچھ دی پہلے علی بن یکتین وغیر حاروندہ ایک چولہ دیتا ہے سونے دیا تاراں لگی ہوئی ہیں چولہ دیتا ہے ادا میں نبیسا اے زینت بڑھ سی میرے امام دے بدن دی چلو دو سید بیٹھے ہو میں غلط آگیا اللہ سمینہ یاکنا جائی دا بہے زینت بڑھ سی انجھے چولے دے دے کیا دا ان زینت بخشے سی میرے امام دے بدن یعنی ایز ایک زینت معصوم بخشے بلہ ایک امام بھی خدمے دے چاہے حدیعہ توفہ دین تو بعد آخر ہو شواللہ کٹ ہے جو سونے دیا تاراں لیکن جیڑا حارون دیتا ہی ہی کون اچھا وزیر سمجھے دو ہیں امام کے سامنے رہا مولا حدیعہ معصوم فرمیدن رکھ لیں مولا میں توالے واسد ہے معصوم فرمیدن میں رسول رب و ترکاں معصوم فرمیدن میں امام ابن امام میں امام ہو کے بیواطنہ رکھ لے ملتا کام ماسیہ چوک کر کے دو روپے اب وہ اسرار نہیں کی تکے ہو کہ وہ جیڑا معصوم مندہ ہے وہ بیس نہیں کر دا میری لخت ازار بار تحبہ میں زندگیج پہلی بری میں پتلے جھوکی ہو جا لاف سادہ پہ اسرار نہیں بھائی پہ پڑھ دے ہیں نا جناب بلال دا بی بی دے دروال دے ہیں تے پہ سین ہے شاہ جی میں ذمہ وادی اللہ در پہ میں رہا تھے پوری زندگیج بطول بی بی تیب تہرہ تے مقدسہ پوری زندگیج بی بی دے چیرہ صرف چار ہستیاں ڈٹھائیں چار حسن حسین عمید پیمبر تے پوری زندگی بی چیرہ میری سین ہے نا چون ہستی تلاوہ کہنا لگو رہی نہیں بطول لاسلی بطول نہیں ہوندی وہاں کوری گا لگ رہی ہیں لاسلی بطول نہیں ہوندی بطول ہوندی ہے جہاں یہ ہر چیز تو پردہ کرے بلال بے شک موزمہ چاچا سٹا آئیتا غیر مہرمنا پیمبر تے دروازی تے اصحابی آئے تک حج نبینا روایت جناوے میں گربان نپو آیا ہی نا تو پیمبر فرمایا نا میرا بیٹا او نبینا ہے قائنات نو درست دین علی مقدسہ سائل فرمے دی بابا اوہ نبینا میں بطول ہوندی یہ کوشش کی دکھر میں بسم اللہ کر رہا اوہ نبینا میں تبطول ہوندی نراز نہیں ہوگئے اولاد بطول بھی موجود ہی دو لفظہ دا بھئے ختم ہوگئے امام فرمے دن چاہ لیں کیونکہ منہ ناللہ نہ بیس کرتا ہے باب بی بی آکے سورج نیچر سی اسے بلال آکے جب بی بی تواتی گالی میں سورج نمی آکے لینا جڑی نہیں وہ بلال کی ہو جی ہے جنہیں بی بی آکے نہ جڑی سیدھو وات پہ آدھا نہ جڑی باب بی تواتے سنو تو بھی احران ہے بول بطول دی زبان تو یقین نہ ہی تسورج نیل مخاطب بندہ پہ بلال دوں میں پیر بھائیاں نہ جڑی نہیں نہیں نراز ہوگئے تو نراز نہیں گئے جن آبدہ ساجدہ جن دے بستے قائنات دی رحمت پہ یمبر اٹھے تو عام بطول نہیں بطول رو سنو آدھا جرمالک مرضی جزدان ہوئے سیدھو انتو برائے با سیدھو سیدھو انتو بنایاں سیدھو کہا لیں میں دیادہ توڑنا مجھے جو بائی پاس ہے امام فرمیدر گھیل بان یہ آیا دربارے حارو مچ سپائیہ دس ہے حارو انو علی بن یکتین وزیر تیرے تو مندہ سطن امام موسا قاضم وہاں کم پہ کینے منو امام جڑا چولہ نہیں دیتا سونے دیتا رہا تو تو امام کو دے آئے اس وقت گرفتار کر کے لے ہو لاہورہ لے ہو گرفتار ہو کہ علی بن یکتین حارم دے دربار ہے سڑے نے کیوں سڑے ہی وہاں کہتے گو جی میں چولہ دیتا ہی تو موسیٰ قازم کو دے آئے وہاں کہتا نہیں میرے گھر تو سپاہیوں بجھے جلدی بجھو گھر دی تلاشی لو سپاہی کہے گھر دی تلاشی لیتا چولہ گھنے دربار ہے حارم سپاہیوں دے گھر دوالے تلانو دوے میں دے دا لائک تے اچھا وزیر آئی دوسرے تے الزام رہے وقت چولہ جلد علی بن یکتین دے ہاتھ تے آیا نا تنہیں مدید دمرو موکر کہتا یبنہ زہرہ ایڈے کریم ہو ابھی بچ میں لگ رہا ہے یبنہ زہرہ ایڈے کریم ہو مون میں میرا مولا پردہ لگائے کیوں فرمین دیا اور رکھ لے کامہ سیا آئے میں دارہ ان قربان کر دے مون امام وہ خط لکھے ہے جہاں رہو علی بن یکتین کو خط پہنچائے علی بن یکتین خط پڑھے لفظ میرا یاد رہونا ہے چودہ راضی اللہ راضی اللہ راضی چودہ راضی دو میں تارہ راضی جو مومن مومن دے راضی یہ لفظیں لیچ رکھنا ہے اسے لیے میں تشریح کردہ کھڑا امام خط لکھائے خط دی تحریر علی بن یکتین پڑھئے معصوم پہ فرمائے دی اے علی بن یکتین ہیکل دی زمانت توں دے ترے گلن دی زمانت فرزن دے رسول دے ہیک دی توں دے ترے دی امام دے دے اس خط کھول ہے کیے لکھے ہوئے ہیں معصوم پہ فرمائے دی اے علی بن یکتین تُو اس گلن دی من زمانت دے جتا تیرے دروازے تے کوئی غریب مومن آوے نا او فرمان معصوم دے او خالی نو لے حسب توفیق حسب لیاقت او دی خدمت کرے امام پہ فرمائے دے او دی خدمت انگر سے ترے گلن دے تنجافر السادق تا پودر زمانہ دے دا نہ قطلوں سے نہ قائدوں سے نہ ریز کچھ کمی آسیاں بس میں لگا رہا بس میں لگا رہا ایک گال علی بن یکتین تک نہیں رہی گال ساٹھ قیامت تک معصوم دا فرمائے یہ قرآن قیامت تھا یہ فرمان قیامت تھا یہ نہیں پہاپڑے دورت ہے کہ معصوم قیامت تک مومن اندستے پہے علی بن یکتین نے ورد پکا لیا مومن آوے آ ختم ہوگے بھی مجلس خضائل دی خدمت کرے آ ہیک دیوار ابراہیم شتربان کوفہ ابراہیم آئی اٹھا دا کاروبار کردائی کوفہ دا بستائی غربت آئی بیوی کو آدھا نہ گبرہ بغداد اچھ علی بن یکتین بیوی ادیو تا حارون دا وزیر ازا کے وزیر حارون دا مندہ میرے ایمان خریبہ دی خدمت کرتا ہے یہ دروازہ بغداد اچھ علی بن یکتین تی آئے علامہ مجلسی قبلہ فرمائے دیں جو ترہے ڈی علی بن یکتین تے دروازے تے بیٹھا رہے علی بن یکتین کو غلطی آکھلو یا مقدر شام گئے یا کائنات انہوں ماسون درست دین واسطے ان کیتا ہے یہ گئے انہوں پر دائے خالی پر گئے یہ خالی پر ابراہیم انہوں کچھ دن بعد علی بن یکتین مدینے گئے امام دی زیارت واسطے اس غلامہ کو آکھا ہے جو بغداد جو علی بن یکتین آیا ہے انگرو فرزند رسول فرمائے دیں علی بن یکتین کو آکھا امام پر فرمائے دیں کوئی دیں کو جن ماسون فرماوے جو میرے کل وقت کوئی نہیں کہ رو کیا دائے تیب تطہر کنو پوچھو میرا جرم کیڑا ہے غلامہ دن آقا علی بن یکتین آدمینا جرم کیڑا ہے ماسون فرمائے دیں انگرو فرمائے دیں گڑا چھوڑو تیرے کل ابراہیم واسطے وقت کوئی نہیں تیرے واسطے میرے کل بڑا کوئی تسنہ لے گیا ہے امام مگا لے چاہ گیا ہے اوہے بھائی نا اسطے آزاد آئیں اوہے جو گرائے امام مگا لے چاہ گیا ہے ابراہ زندگی دا فیدہ کوئی نہیں ماسون ناراض ہے موتا بنے حرام ہے خجت ناراض ہے لفظ خود تو سمجھیں ماہ حسنہ بھی تو ان کے ساتھ موتا آجی نگرے زندگی دا فیدہ کوئی نہیں ماسون ناراض موت حرام ہے خجت ناراض ہے مولا کی میں راضی ہوں لے ماسون فرمیدل پہلے ابراہیم راضی کریں میں اسے گلتے آگے مولا کوئی برد زیادہ ہے امام فرمیدل کو ارادہ ٹھیک سفر جانے رسول بابتر جانے مولا میں راضی کرتا جو ابراہیم ہوسی ماسون فرمیدل پہلے جنت البقی میرے باپے جا فرمیدل سادگی کبرتے باہر کرا ہے میرے فکراتے میرے باپے دے پینہ آلے پاسے کھڑکن نال دو رکت نماغ پڑھ تو جدہ دو رکت نماغ پڑھ رہے ہیں میرے ڈاڈین میری دادی میرے بابین میری دادی زہرہ دہ واسطہ دے میں سواری جانے میرا بابا جانے علی بنی یکتین آیا ہے دو رکت نماغ پڑھ مخدومت طہرہ آب دا سائدہ رضیہ صدیقہ مرشدزادی دا واسطہ دیتا ہے تیرے چھوئے امام دے پینہ لے پاسوئے داچی بینہ کئی بندے سوچیں دن سائیں یہ داچی کے میں یہ حضرت سالے دی داچی پہاڑے چھو آسکے دیئے نا یہ سالے دی بھی سردہ آرہے ہیں امام حسن نے کہے بندے آکھئے تو سجوا دے اور سب کائنات تے حجت آئیں انبیاء تو افضل آئیں سالے داچی پہاڑے چھو مگائی ہے معصومے میں لکیر ماری ہے فرمیدنے رسیلہ وہ بندہ رسیلہ کے ٹوڑی آئے نا پہ جو حسی کو بہر آئے اس مرک کے لکھا ہے امام فرمیدنے قیامت تاہی مرک نہ دیکھا تو اٹھنا رہا ہے حسنوں کو عطا کرنا اچھا شاید تفسیر ہے جناب سالے دی داچی مر گئی آئی تفسیر ہے جناب سالے دی داچی مر گئی ہے اُدھا بچہ بھی یہ حال ہے کہ اوہ جدہ پہاڑی دی قرآن دی جمل ہے جدہ بارے مخدومہ دی جمل ہے مداللہ سالے نبی دی داچی دی وجہ دو قوم تے عذاب آگئے مخدومہ دے دوائیہ جمل ہے نا مکہ دے مدینہ دے لوگان دے بارے یعنی داچی پہلے مر گئے جی ہے داچی پہلے مر گئے تے بچہ اوہ دعا دے کے بد دعا دے کے مر گئے اچھا ہوں سارے دسو بیٹھ نراض نہیں ہونا سالے نبی دی داچی دی نسل ٹوری ہے ایک بھائی پہ پر دادو سا کہے اچھا ہوں سالے نبی دی داچی دی نسل ٹوری ہے موسا دا آسا موجز ہے سرکار ابراہیم دا دنبا موجز ہے نراض نہیں ہونا نسل ہور تو ٹوری ہے گلہ سمجھیں کرو نا میں بادشاہ بندے ہو جت ہوا بے لگ بندے ہو توجہ کرائے میں دا فکر ہوں دے داچی تے سوار ہویا اکھا بند کیتیاں اکھا کھولیاں تے بوفے تا بازار کیکہ معصوم بھی جنال ہے لوگان تو کچھ تھا ابراہیم شتربان لوگان پہلی گلی پہلا دروازہ دروازے دے آئے امام مغالج پاک میرے پہ راضی ہو ابراہیم دا علی بن یکدین وزیرِ حارون میں دروازے دی کیلی آئے اے جملہ سمجھائے لاہور دے جتنے میرے بزرگ بچے تو نراض ہیں اگر تین کیندس میں میں نراض تین کیندس میں میں نراض علی بن یکدین میں نے امام پس ہے ابراہیم دا امام کو میں دنید سا غلط میں نے جس ضروری نہیں تو مومن تن بردو آدھے وے کہتا امام کو میں دنید سا علی بن یکدین موت حطرہ قدر چوبکارا آہ گلا بھی رسول دا پتر سندہ پیئے اے گلا امام سندہ پیئے تو نراض ہے راض ہوں وکہ میں راضی وکہ نہیں میں کوئے لکھ کے دے میں کرنا امام راضی اس نے کتری منت کے گروس ہے کہ تُو راضی ہو سے معصوم راضی ہو سی تیرے نراض کی بیچ معصوم نراض ہے تیرے راضی بیچ مقصد معصوم ہے تیرے راضی بیچ مقصد معصوم ہے وکہ ملک نہیں سکتا توجہ کر آئے کتوں تک معصوم دس گئے جو مومن راضی کروں میں لفظیر تیمت دا آچا کہا ہے آدم ملک نہیں سکتا علی بن یکدین ادھا جلک نہیں سکتا سجا پیر سڑے جوتی زمین تر آئے جیڑی تیرے پیر نال مٹی لگ مجھے اوہ مٹی میرے مون تچا لاؤ واہ کائنات سلطان کت حطاب دس گئے جو مومن کے میں راضی ہو سکتا ہے بھی نہیں یار اس ابراہیم پیر رکھا ہے تو مٹی چاہیے علی بن یکدین درخ ساتھ لائیے روایت چنوے سجا ہاتھ چاہ کے نا جلدی نال علی بن یکدین اس مٹی ترہ قیادہ ہے مدینہ تہیں دھائے نبویں محصوم کو بکھی ساں داچی تو بیٹھا نبوحت امامت آپڑے پول پہنچایا جنت البقیج لتھائے پہلا قدم علی بن یکدین جنت البقیج جو بہر آیا کہ کلہ نہیں میرا امام نال سرکار رضا بچ رہی تو دو میں بات محصوم بتا کے فرمے دیں اے علی بن یکدین ابراہیم راضی تقود اور بطور درازی